بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت و بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر 176 53 لیسن ہے یہ عوادت السادسہ چھٹا یونٹ ہے درس سلاسہ و خمسین پانچ 53 یہ سبق ہے کراہ کہتے ہیں ریڈنگ ہوگا تذیب اللہ والد پہلی مشک ہے تو یہ پہلی مشک تو فضول سی ہے بچ جو ڈیفرنٹ لفظ ہے اس کے آگے ہم نے سمہ اکرا سمہ دے آپ جانے کے لئے جو ایک جیسی لفظ ہیں ان کے آگے ہم نے ٹک لگا دینا اور کچھ نہیں ہے اس میں پھر تدریب اس ثانی میں جو دو جملے ایک جیسے ان کے آگے ہم نے ٹک لگا دینا ہے پھر تدریب اس ثالث پہ آجیں یہ پانچ ہیں پہلے دو زویہ صاحب آپ جھوڑیں باقی جنہ جھوڑے گی مکہ یہ پہلی تصویر میں ہے وہ علی و حمزہ والی تصویر میں ہے ہم ساتھ سمہ دے آپ جو سب اس سوال کو پڑھیں اور اس کا مطلب بتا دیں تدریب اس ثالث تیسری مشک سلوڑی نل جملے تی بسورت مناسبات اس جملے کو مناسب سورت کے ساتھ ملائیں ٹھیک ٹھیک اچھا آگے ہے جنہ صاحب آپ خواہد ہے اچھا آگے ہیں تو اس کو ہم جو ہے اللہ اس پرچر کے ساتھ ملائیں گے ہاں کے ساتھ جوڑ دیں گے صافر میں سفر کروں گا مدینہ کی طرف اس کو ہم جو ہے وہ سیکھ باو علی تصریر کے ساتھ جوڑ دیں گے ملی تصریر کے ساتھ ملائیں گے کیا ہم سفر کرے یا علاقہ ہم سفر کرے یا علاقہ وہ شام کے لئے سفر کر لیا اس کو ہم نے دال کے ساتھ جوڑ دیا ٹھیک ہے جی آگے تدریب الرابع چوتھی مشق ہے سل بین سوالی والجوابی سوال کو جواب ساتھ جوڑنے زور صاحبہ پہلے تین آپ جوڑیں این تسلیل جو مارس آپ نماز جمعی کی نماز کہاں پڑھتے ہیں فی مسجد الحرام حرام حرام حل انت بریز کیا آپ بیمار ہیں لا انا بخیر ایلہ اینہ مسافر ایلہ مکہ ایلہ مکہ ایلہ مکہ ایلہ مکہ اوکی جی جنت باقی آپ حل کریں حل کیا تستقیزو جاگتا ہے مبکی جلدی کیا وہ جلدی جاگتا ہے تستقیزو کیا آپ جلدی اٹھتے ہو کیا آپ جلدی جاگتا ہے کیا آپ جلدی اٹھتے ہیں یہ جاگتا ہے لا نہیں ایلہ مکہ مہتھتے ہیں ایلہ مفتہ ایلہ آپ جنہیں جا رہے ہیں تو ایلہ مدرسہ ہم حل حون مدرسہ نام جیہا اسماع الآزان جیہا میں آزان سنتا ہوں آگے چلتے ہیں تدریب الخامس یہ پیرگراب پڑھیں اور پھر سوالوں کے جواب دنیں جیس زوہ آپ پورا پیرگراب پڑھیں سلمانو من ترکیہ سلمان ترکیہ وہ ترکیہ وہ ترکیہ ہے سلمانو مسافرون ادا مقتل سورات پی مسجد الحرام سلمان سفر کر رہا ہے مکہ کی طرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لئے وہ مسافرون الہ مقتل حافلہ وہ سفر کر رہا ہے بس کے ذریعے مکہ کی طرف سلمانو سیوسلی بی مسجد الحرام حرام السلواتی القمس سلمان نماز پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا مسجد حرام میں الفجر فجر والزوحر والعصر والمغرب والحشاہ فجر اور زوہر اور اسر اور مغرب والشاہ سلمانو سا يذهبو الی المدینہ یوم الخمیس سلمان مدینہ کی طرف جمعہ رات ہو جائے گا سیوسلی جمعہ تر فی مسجد نبی بھیا اور وہ جمعہ کی نماز مسجد نبی میں پڑھے گا انشاءاللہ جی جنت آپ یہ سارے سوالوں پر جواب دیں من ایجی برادین سلمان کیا نیامی کس ملک سے ہے اچھا ایک میں آپ لوگ اوڑ کریں چلیں شروع جائیں من ایجی برادین سلمان سلمان من ترکیہ ما جنسیتو انشنری تکیہ هو ترکیہ اینا ہوا مسافرہ مسافرون مسافرون هو مسافرہ الی المکہ مسافرون ہوا مسافرون الی المکہ ہوا مسافرون بسیارت کیا وہ جو ہے وہ باری پر سفر کرتا ہے لا نہیں ہوا مسافرون وہ سفر کرتا ہے بالحافلہ وہ بس کیلئے سفر کر رہا ہے سر میں نے آنسر ٹھیک نہیں دیا آپ نے وہ کرتا کہہ دیا تو میں نے کہا کر رہا ہے لماذا ہوا مسافرون الی المکہ لماذا کیوں ہوا مسافرون الی المکہ وہ مکہ کی طرف مسافرون الی المکہ وہ مکہ کی طرف مسافر کرتا ہے ملتا ہے لیکن اہم تاکہ ہوا وہ لیکن تاکہ ہوا وہ لسلات پی مسجد الحرام ٹھیک ہے یہ بسیئے یومی کہتے ہیں لین سا ہوا مسافرون الی المکہ لی یسلی لی یسلی فی مسجد الحرام صلاوات الخمس الفجر والزہر والاسل والمغری والشاہ ٹھیک پڑھیں جواب درہا دوبارہ جی سر جو سر آپ نے بتایا ہے وہ جی جی سر ہوا مسافرہ الی المکہ یوسلی لیوسلی فی مسجد الحرام ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی صحیح آگے مازا سیوسلی فیلمدینہ دی کیا وہ مازا کون سیوسلی ادا کرے گا فیلمدینہ مازا کا مطلب ہے کیا کیا وہ نماز مدینہ میں ادا کرے گا ادا کرے گا یہاں پہ اس کا مطلب ہم کر دیں گے کونسی مدینہ میں کونسی نماز پڑھے گا مدینہ مدینہ میں کونسی نماز ادا کرے گا سیوسلی سیوسلی جماد فیلمدین نبی ٹھیک مطا کب سیزہب ہو جائے گا الی مدینہ وہ کیا مدینہ کی طرف جائے گا کب مطا کا مطلب ہے کب وہ کب مدینہ کی طرف جائے گا کب جائے گا سلمان سیزہب جائے گا الی مدینہ دی یوم الخمیز ٹھیک ہے اینا کہا سیوسلی ادا کرے گا جمعہ جمعہ وہ جمعہ کہا ادا کرے گا سیوسلی جمعہ فیلمدین نبی انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ آگے تدریب سادی چھٹا ہے مرشک یہ پیلیگراف جنر سبا پڑھیں تاریخ یوسلی زہر والاسر فیلمسجد عثمان تاریخ زہر اور عثمان کی نباز مسجد عثمان میں ادا کرتا ہے ویوسلی وہ ادا کرے گا المغرب والعشاء مغرب اور عشاء فیلمسجد آلی و مغرب اور عشاء مسجد آلی میں ادا کرے گا کرتا ہے کرتا ہے تاریخ تاریخ یاد المنبہ بجانبی تاریخ اپنے پاس الانمواری گھڑی رکھتا ہے ویستقیز مبکرن وہ جلدی اڑتا ہے ویوسلی وہ ادا کرے گا الفجر فیلمسجد وہ جو ہے نماز فجر مسجد میں ادا کرتا ہے وینام بعد صلاة الفجر اور وہ نماز فجر کے بعد سو جاتا ہے جی جی ٹھیک اگلی 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 سویس اب آپ ان کے جواب میں ٹک یا صحیح یا خطا لگانے آپ نے تو شروع ہو جائیں آمد آمد تاریخ یس صلی زہر خیمت سویس عثمان یہ صحیح ہے تاریخ یس صلی عشا فیل بیتی یا غلط خطا تاریخ جیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں کوئی نہیں تاریخ مسل فجر فیمس تی عثمان یا غلط فار صحیح مزد عثمان مجھ پڑتا پڑتی لائن میں لکھا تاریخ یس صلی فی اثر لیکن فجر دوسری لائن میں لکھا فجر کا مسجد میں لکھا لیکن مسجد کا نام نہیں لکھا چلو ٹھیک ہے پھر آگے فارق ینام تاریخ ینام بعد صلات صلات الفجر یہ ٹھیک ہے فارق یدعو من منبیہ اگلے صفحے پہ تدریب الخامیس ہے یہ بھی سب کی سب رائٹنگ پیٹس ہے اس سے اگلے صفحے پہ پھر رائٹنگ پیٹس ہے موڈ بکلے مکال اور حرف یہ بھی چھوٹ دیں گے اس سے اگلے صفحے پہ پھر رائٹنگ پیٹس ہے اللہ تیفی حرف یہ بھی فضول ہے اس کے بعد پیج نمبر ون ڈیٹی سری پہ یہ پیپر بناوا ہے تو آپ دونوں نے مجھے پیپر حال کر کے بیج دیں گے ٹھیک ہے پیپر حال کر کے بیج دیں گے ابھی تک جو دو پیپر ہوئے ان میں زوہی صاحب کیا آپ سے زیادہ نمبر تھے اس دو آپ ٹرائے کریں ان کو آگے ہو جائیں ان سے آگے چلتے ہیں آلوادت السابعہ ساتوہ یونٹ ہے الدراسہ تعلیم کو کہتے ہیں پڑھائی کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے الہوالالول پہلا مقالمہ ہے ان ضرورستہ میں ہواید دیکھیں سنیں اور پڑھیں پرپیئر کریں یا دھرائیں تو زوہی صاحب آپ غالی میں جنر صاحب آپ غالی میں شروع ہو جائیں وانیم اندر الال لوحہ کی لوحہ کی یہ جو نوٹس پورٹ سا ہوتا ہے نا اس کو ہم لوحہ کیا تھے دیکھو نوٹس پورٹ کی طرف اترال جدو جدوالل دراسی پڑھو ٹائم ٹیبل پڑھو ٹائم ٹیبل پڑھو یعنی جو پڑھائی کا ٹائم ٹیبل ہے نا وہ پڑھو ٹائم ٹیبل جو پڑھائی کا ٹائم ٹیبل ہے اس سے پہو غالی پڑھو ہوا ٹائم ٹ اگلی جو پڑھتا ہے کھومٹس تو پانٹ یام ٹنگ خیلس ہوئی بلیک بورٹ ٹیبل اس وہ کہتے ہیں ہفتہ یعنی کہ ایک ہفتہ میں پانچ دن پڑھائی کرے ہیں اور دو دن پھر زیادہ چھوٹی ہے اگر پانچ دن پڑھائی ہے تو پھر دو دن چھوٹی ہوگی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ دن پڑھائی کے ہیں آگے غانم صاحب لام جیہاں یوم السبتی ہفتے کا دن ویوم الہدی اور اتفار کا دن ویوم الاسنائی پیر کا دن ویوم السلسائی اور منگل ویوم الاربہ اور بہائی اور بھٹا دن ٹھیک ہے جی تو اسلام علیہ سے بھی دیکھا چاہیے کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہودوں نے سارا ساتھ اپنا سسٹم ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے ہفتے کا دن یہودیوں کا ہے اور اتوار کا دن یسائیوں کا ہے ان کی عبادتوں کا دن ہے تو ہمیں کوشش ہی کرنے چاہیے اپنی چھوٹی جملات اور جمعہ کو کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے جی آگے پڑھیں اپنی چھوٹی جملات کے دن اور جمعہ کے دن چھوٹی ہے سبکتہ مواد سبکتہ مواد ستڈی میٹریل لکھ لو جی آگے سائنس سائنس کو کہتے ہیں علوم سر جی کس کو سائنس سائنس کمپیوٹر کمپیوٹر ان یہ او سے سبکتہ ہے سائنس اختیارات اختبارات پیپر یہ آپ نے پڑھتی ہے نہیں اختبار نفس کا اختیارات پیپر کب شروع ہوتے ہیں اگرانی پی شہری شعبان شعبان کی مہینے میں تعلیمی سال آم کہتے ہیں سال کو آمد دراسی تعلیمی سال کب ختم ہوتا ہے اگرانی پی شہری رمضان رمضان کے مہینے میں مہینے میں تعلیمی سال جھوٹی ہوتی ہے آزاد اشورین اور تیسٹی چھوٹی مہینے تین مہینوں کی چھوٹی ہے جو چھوٹی ہوگی تین مہینے چھوٹی ہوگی یعنی کہ رمضان کے بعد رمضان میں تعلیمی سال مکمل ہو جائے گا تو پھر رمضان اور اس کے بعد دو اور مہینے تین مہینے کی چھوٹی ہے رمضان شوال کون کون سا مہینہ آتا ہے رمضان کے بعد ایک شوال آتا ہے اگلا کون سا ہے زلقد ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے جیس ہے کون سا مہینہ ہے شوال کے مہینے میں چھوٹی ہے شوال کے مہینے میں چھوٹی ہے اور زلقد کے مہینے میں چھوٹی ہے آگے قامل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا تطویرہ لمبی چھوٹی ہوئی مہینہ آغالی بدات الحصہ تو وزال معلم یہ ماضی ہے بدات الحصہ کلا شروع ہو چکی ہے بدات الحصہ کلا شروع ہو چکی ہے تو اب دیکھیں بداتی تا کے نیچے جب بھی کسرا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی میں اور ویسے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مونس کی تا کے اوپر ساکن ہوتا ہے تھرٹ پرسن غائب کے لیے لیکن ہم یہ کسرا بھی اگر ڈالیں گے تو کسرا اس کو ڈالتے ہیں جب اس کو ہم اگلی لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو جوڑنا پڑے گا بدات الحصہ کلا شروع ہو چکی ہے ماضی کی بات ہے بداتی تھرٹ پرسن مونس کیلئے اس کو جب اس کو اگلی لفظ کے ساتھ جوڑیں گے اگر نہیں جوڑیں گے تو پھر ہوگا بدات ساکن آ جائے گا ٹھیک ہے جنت جی سر اسی طرح وجہ المولم اور استاد آ چکا ہے جا کا مطلب ہے آ چکا اور استاد کلا شروع ہو چکی ہے اور استاد آ چکا ہے ہی یا بینائل سافی آو کلا شلتے ہیں جی جنت اس لائن کو پڑھیں try حصہ کلا شروع ہو چکی ہے واجہ المالل اور ٹیچر آ چکا ہے حی او بینائل سافت کلاس کی طرف ہو اچھا جو حصہ ہے اس کا میں نے آپ کو کلاس کہہ دیا اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے پیریڈ پیریڈ شروع ہو چکا ہے اچھا آگے صفیہ زویا دیکھ ہے یہ آگے المفضلات ہے یہ پہلی دول ہے زویا سب آ پڑھیں لگتن عربی ہے عربی زبان مواد و دراسی ہے سٹڈی میٹیریل سٹڈی میٹیریل سفر کلاس سفر کلاس سفر کلاسی زویانی سفر کلاسی زویانی س deserves س س الس جنت کیا آپ کو باز آ رہی ہے جا جا کا مطلب ہے آ گیا جا آ رہی ہے لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے پڑھے جا کا مطلب ہے آ گیا جا آ گیا ہے اختبار پیپر حصہ سرے حصہ کیا بتایا تھا حصہ کا مطلب ہے پیریڈ اور اختبار کا مطلب ہے ٹیسٹ ٹیسٹ حصہ پیریڈ لو ہاتھ لو ہاتھ بورڈ کو کہتے ہیں یہ جو نوٹس بورڈ سمجھ لیں اس قسم کی نوٹس بورڈ یہ تاں نوٹس بورڈ تو نہیں سامنے لیکن لو ہاتھ اس کے اور بھی مطلب مطلب ہوتے ہیں جیسے تکتی اسی طرح جو ٹیب ہوتا ہے اس کو بھی ہم لو ہاتھ کہتے ہیں اس طرح اور بھی اس شیپ کی جنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا ہم ان سب کا جو کولیکٹیو نام ہیں وہ لو ہے اب اسی تعلق ہے محفوظ بھی وہی لفظ ہوتا ہے چلے یعنی اس شیپ کی جنی بھی چیزیں ان سب کا ہم لو ہاتھ کہتے ہیں جی سر یکتبو وہ پڑھتا ہے یانتہ ہی وہ جو ہے سر یانتہ ہی ختم ہو گیا وہ دیکھیں چلیبریشن کر رہے ہیں ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے یانتہ ہی ختم ہو گیا یب دو کیار ہوتا ہے یب دو کا کیا مطلب ہے یانتہ ہی ختم ہو گیا یب دو یب دو ریڈیو یب دو شروع ہونا یب دو شروع ہونا سٹارٹ آگے یہ سوال جواب ہیں ان کے مختصر جواب دینے بے اختصار کا مطلب ہے مختصر جواب مختصر جواب جنرل صاحب آپ پہلے چوار سوال پوچھیں یا آپ کو جواب دیں گی جنرل صاحب جنرل صاحب یوم سا تو ایام جمع ہم نے استعمال کرنی ہے یوم کی جمع ایام اترا ستو حد تو اجامن فلسکول ماتا کب چھوٹی کب ہوتی چھوٹی اتلتل یوم الخمیس و یوم الجمہ مازا کیا سید روسو وہ پڑتے ہیں غانم و غالب غانم و غالب پڑتے ہیں ساکھ کیا مطلب ہے جنت سین فتہ ساکھ پڑے پڑے سر وہ فیوچر کے لئے استعمال ہوتا ہے پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے ٹھیک ہے سید رسول غانم و غالب ثقافت الاسلامی الحسوب الرئیازیات العلوم اللغة الاربیہ ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے ایسا ہے ماتا تبدول ایس دی بار متا تبدول ایس دی بار ماتا تبدول ایس دی بار جی جوہاں آپ سوار پوچھیں کب ختم ہوں گے پڑھائی کے دن پڑھائی کا سال کب ختم ہوں گا پڑھائی کا سال کب ختم ہوں گا کم شہون اتلا کتنے مہینے ہیں ایک چڑھی کے ام نا اتلا الوتراتو اشہور ان ٹھیک ہے جی آگے اینے دارہ حاضر حوارو دارہ کہتے ہیں جگہ کو یہ مقالمہ کہاں ہوا کس جگہ پر ہوا سکول میں ہوا سکول میں ہوا اندارہ حاضر حوارو فیل مدرسہ دارہ حاضر حوارو دارہ کا مطلب ہے ٹک پلیس ہوا یعنی جگہ کو بھی کہتے ہیں یہ جو مقالمہ ہے فیل مدرسہ سکول میں ہوا دارہ حاضر حوارو فیل مدرسہ این المعلموں تیچر کہاں ہوں مولینو فیل فیل صفی ٹھیک ہے جی اگلے صفی پر نیاز سبق ہے شروع کر دیتے ہیں بھی ہم الہوار رسانی دوسرا ڈائلوگ تو آپ جو سب آپ ندہ ہیں اور جنہ سب آپ الہام میں شروع جائیں ندہ السلام علیکم الہام و علیکم السلام ندہ اسمی ندہ انا سوریہ میرا نام ندہ ہے اور میں شام سے ہوں شامی عورت ہوں شام کی عورت ہوں یہ شام کی عورت ہوں الہام اس نے الہام میرا نام الہام ہے انا سعودی اور میں سعودی سعودی اور اتمنہ ندہ انا قریب فی جامعات ديمشق میں ستوڑی دمشق کی جامعات دمشق دمشق ستوڑی دمشق کی دمشق الہام آنا طالب ہوں میں سپوڈنٹ ہوں ایفی جان یہ طلبہ ہوں ایسی کلی یا تم تدرسیر آپ کس دپارنٹ میں پڑھتے ہیں ایفی جان الہام ادرسو فی کلیتی تربیت ادرسو میں پڑھتی ہوں فی کلیتی تربیت ایفی جان تربیت سیکیولیٹی آف ایڈکیشن میں پڑھتے ہوں ایفی جان ایفی جان سیکیولیٹی آف ایڈکیشن میں پڑھتی ہوں سیکیولیٹی اس کو شکر ایف نوہ quo میں نے کبھی کسی ہونکورسٹی میں دیکھا نہیں ہے کہ یہ یا اردو میں لکھا ہو ابھی تک اس لئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں نے اس کو مشایل انگلیش میں ہی دیکھا پاک سانسا پہ انگلیش ہی چلتی ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کسی جگہ پہ فیکولٹی لکھا ہوتا جگہ یا پھر آپ ڈپارٹمنٹ کہہ سکتی ہیں اور کیا اور آپ جو ہے کس ڈپارٹمنٹ میں کہہ پڑھتی ہیں میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہیں میں بن جاؤں گی استانی انشاءاللہ میں ٹیچر بن جاؤں گی میں ٹیچر بن جاؤں گی انشاءاللہ 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 اور میں انشاءاللہ دوکٹر بن جاؤں گی ٹھیک ہے مفردات وکیبوری ہے دو دو لازم آپ دونوں پڑھیں جی زویا زویا دو لازم پڑھیں پہلے دو لازم یہ درسو وہ پڑھتا ہے یہ درسو وہ پڑھ رہا ہے کولیتو تیب بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کولیتو دیپارٹمنٹ سر اس کی مجھے نا سپیلنگ بتا دیں کولیتو تربیہ فیکیولٹی آف ایڈوکیشن فیکیولٹی آف ایڈوکیشن اس میں پانی ہے یہ پیلو اچھا جاؤ کولل کھولو اس کی نیچے رکھو پانی سارا نکل آئے گا ہاں کولیتو تربیہ فیکیولٹی آف ایڈوکیشن آگے تدریب عجیب بھی نام یا تو نام سے جواب دیں یا پھر لا سے جواب دیں وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے جی زویا پہلے چار کار جواب دیں ندا سوریہ نا 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 سوریہ دمیشک فی سوریہ دمیشک فی سوریہ دمیشک فی سوریہ نام سے نہیں لا دمیشک فی سوریہ میں یہ ہے مجھے خود کنفرم نہیں ہے سوریہ میں میں سے دمیشک پایا جاتا ہے صحیح مجھے کنفرم نہیں ہے چیک کر لینا نیٹ پر جا کے گوگل میپ پر چاہ کے چلیں تدروسو نیدہ فی قلیت الالی نیدہ نام لا لا کوئی بھی سائنس میں کوئی بھی نہیں تھی دونوں ایک ایڈوکیشن میں تھی دوسری میڈیکل میں تھی لا تدروسو نیدہ فی قلیت اللغت الارابی تدروسو نیدہ فی قلیت اللغت الارابی تدروسو نیدہ اگر نیا سبق ہے ایک سکنڈ میہ سے بس کریں یا یہ بھی پڑھ لیں چلیں بس کریں چلیں تھوڑ سا ایک سب کو پڑھ لیتے ہیں آپ کہتی تو پڑھ لیتے ہیں اگر یہ آلہ وارس سالس ہے ٹھیک ہے جو آپ قاسم ہی ہو جانت آپ غصان شروع جائے قاسم اینہ تذہبو یا غصان آپ کہاں جا رہے ہیں اے غصان غصان اذہبو میں جا رہا ہوں الیل مدرسہ میں جو ہی مدرسے جی طرف جا رہا ہوں قاسم الوقت مبکرن الساعت الانس سادست سباہن الوقت مبکرن یہ ٹائم جلدی ہے ابھی ابھی تو بہت جلدی ہے دیکھیں اجزاب ہوتا ہے نا ہم بندہ بولتا ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں الوقت مبکرن ابھی تو بہت جلدی ہے ابھی تو بہت جلدی ہے ساعت الانس سادست سباہن ابھی چھے بجے ہیں صبح کے دوسرا احرانگی والا تلصف تلافظ جاننے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ جو سارا تلافظ ہی اس نے احرانگی کے زمرے میں بولا ہے وہ اس کو خبر نہیں دے رہا وہ احران ہو کر سوار پوچھ رہا ہے دیکھیں تو دوبارہ آپ بھی پڑھیں اس کی کوشش کریں الوقت مبکرن الساعت الانس سادست الوقت مبکرن الساعت والانس سادس سباہن جی غسان اور جنت مدرسہ میرے گھر سے دور ہے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں آپ بنو انہوں نے لگایا انل بیتی تو یہ یار رکھیں اگر دور کے لیے ہم ان لگاتے ہیں اور قریب کے لیے من لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ویسے بھی مطلب یہ ہوتا ہے اپارٹ فرم کسی چیز سے علیدہ تو جب بھی دور کی بات ہوگی تو ہم ان لگائیں گے اور جب قریب کی بات ہوگی تو مل لگائیں گے قاسم مٹا یب دول جاؤمد دراثیو آج کب شروع ہوگا آپ کی پڑھائی سٹائم شروع سبو سات بجے ہل تذہبو بیل حافلہ کیا آپ بس کے ذریعے جائیں گے لا نہیں ازہب سیارت نہیں میں گاڑی پر جاؤں گاڑ بتا ینتہیل یوم دراثیو آج پڑھائی کس ٹائم ختم ہوگی ایک بجے زہر کے وقت کم حصہ تدرسو پیل یومی کنے پیریڈ آپ آج پڑھیں گے درسو پڑھوں گا سبتہ سبتہ سن پیریڈوں میں تو آج کی دن جو ہے میں چھے آج کی دن میں چھے پیریڈ بنا ہوں مازہ تفعالو فل استراحہ آپ فارق وقت میں کیا کریں گے یعنی کہ جو بریک ہوتی ہیں کیا آپ پیرت پیریڈ درمیان اس میں آپ کیا کریں گے بریک کے ٹائم آپ کیا کریں گے آج پر میں لیبری جاؤں گا آج پیریڈ لیبری جاؤں گا یا کوئی سے م spot مستی آج پیلے سے مختصہ مختصہ لیبارٹری یہ تصویر بنی ہوئے ہیں کب تصویر کوئے آگے مفردات ہے دو لفظات پڑھیں باقی جنر پڑھے گی مکتب نیبیلی الوقت وقت ٹائم اس طرح فری وقت ٹھیک ہے اچھا آگے ہے یہ سوال جوابیں کنے سوالیں آ ساتھ ہیں جی پہلے تین جنت آپ ان سے سوال پوچھیں من کون تاہبہ گیا الیل مدرسہ کون جو ہے وہ مدرسہ گیا یا سکول گیا کاسم یا سہبو الیل مدرسہ دیکھیں اس نے سوال ماضی میں پوچھا جواب بھی ماضی میں دینا کاسمی ساہبہ الیل مدرسہ ٹھیک ہے ماتا کب یزہبو یزہبو جاتا ہے الیل مدرسہ وہ کب مدرسے جاتا ہے یزہبو الیل مدرسہ الساعت الساعت السادسہ ماتا کب تبدأو الحصہ پہلا پیریڈ کب شٹارٹ ہوتا ہے پہلا پیریڈ کب شٹارٹ ہوتا ہے تبدأو الحصہ ساعت سباہ سوال پوچھے ماتا ینتہیل جو مدرسی کب ختم ہوتا ہے کب ختم ہوتی ان کے پڑھائی ینتہیل ساعتو الباہدتو زہرن سباہ کیفہ یزہبو غصانو الیل مدرسہ کیسے جاتا ہے غصان مدرسے کی طرف یزہبو غصانو بیس سیارت الیل مدرسہ کم حصہ تن یدرسو پیریوں میں کتنے پیریڈ پڑھتا ہے دن میں یدرسو بڑھتا ہے ستہ حصہ سنفیل یومی ستہ حصہ سنفیل یومی ٹھیک ہے اینہ یزہبو فیل استراحہ وہ کہاں جاتا ہے پریک میں یزہبو ہو جاتا ہے الیل مکتب او الیل مکتبر پھر اس طرح ٹھیک ہے جی اگلے حصہ ہے پیٹ نمبر ون نیٹی ٹو یہ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم شروع کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے